موسیقی اپنی نظر میں حیاء کا سرما لگاتے رکھو نظر کا حیاء بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوف نہ کوئی چیز نہیں ہے اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو چھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے کمرہ نہیں کر سکتے اس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاف کوئی نہیں ہے تریاف کوئی نہیں ہے اور نظروں کو چھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی بلٹ نہیں ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ ارش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں چھکا دیتی ہے یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورت چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا ماند پڑ جائیں گے یہ نور اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا اگر تمہیں آنکھوں کا حیاء دے دیا دنیا کے سارے ابلیس میں گمرانی کر سکتے عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومان کے دس آدمی تھے نو قتل کر دیا یہ بڑا خوبصورت تھے لمبے چھوڑے تھے تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اپنی ریاست بھی دیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر اس کو ایک ترقیب سوچی اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشت اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی کھانا بھی رکھ دی ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کروا ہو وہ آگئے وہ گناہ کی دعوت لے گئی تین دن گزر گئے تین راتیں گز نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لے گی تو کیا بلا ہے نہ تونے کھایا نہ تونے پیا نہ تیری نظر اٹھی کون ہے تو کیا ہے تو تمہیں کون روکتا ہے تو وہ فرمایا ہے کہ اب تو میرے لئے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی اور سور پکا کر رکھا ہوتا کہ یہ گوشت بھی میرے لئے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی لیکن میرے رب سے مجھے حیاء ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی تین دن کی بجائے تیس دنیاں ہم بیٹھی رہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میری جوانی امانت میں ہے اس پہ داغ نہیں لگ سکتا وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں چھڑا ہوں باہر نکل کے کہنے لگی سردار تُنہے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے لوہہ ہے نہ کھایا نہ پیا یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا میں کہاں سے اس پہ ہٹ ڈالتی اور پھر رات کو آئی ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی اور اس کو چپ کے سے نکالا کہاں یہ دیکھو کتب ستارہ دکھا کہاں اس کو یہاں رکھنا کندے پر اور چلتے رہنا رات کو چلنا دن میں چھپنا اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے یہ ایک کردار تھا جس نے سہرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی توفیق عطا فرمائی وہ قوت اور قدرت دی موسیقی